اسلام علیکم دوستو کیسے ہو سب میں ہوں زبہر اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس ایم زبہر خان دوست ہمارے پاس جو آج کا مبائل ہے وہ ہے نوکیا ایک سو پانچ چینیز فون ہے اور اس کا جوہنا آئی ایمی کریپٹ ہو گیا ہے کریپٹ مطلب کہ انویلٹ سیم کر گیا ہے اور ہم نے جوہنا اس کا آئی ایمی ریپیر کرنا ہے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کوڑ کے دریئے اگر آپ پی سی پر کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو جو ہے یہ پی سی کے اوپر ہے اور ایک ویڈیو پہلے بھی ہے وہ کوڑ کے اوپر میں نے بتائی تھی اس کا ریپیر کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو بنے رہی ہے اس ویڈیو کے ساتھ دوستو جو ہم آج ریپیر کریں گے آئی ایمی وہ ہم کریں گے میرکل تھندر سے اور اس کو ہم سیمپلی سے اوپن کر لیتے ہیں اس کا ایک طریقہ کار میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے بھی کر سکتے ہیں اور کوڑ کے دریئے بھی کر سکتے ہیں کچھ موائل ایسے ہیں جو کوڑ کے دریئے ہو جاتے ہیں اور کچھ موائل ایسے ہیں جو کوڑ کے دریئے نہیں ہوتے پی سی بھی کرنے پڑتے ہیں دوستو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ تھندر اوپن ہو جائے آپ کوئی بھی موائل جو ہے نا ایم ٹی میں وہ آپ کر سکتے ہیں یہ نوکیا ایم ٹی ایک سو پانچ ہے اور دوست کیا نام ہوتا ہے یہ چینیز فون ہے نوکیا نہیں ہے چینیز فون ہے اور اس کا جو سی پیو ہوتا ہے اس کی جو چپ لگی ہوتی ہے وہ ایم ٹی میں اور ایم ٹی میں جو ہے نا ایدھر بوٹ نہیں دینا پڑتا بس بینٹری نکالنی پڑتی یہ بینٹری نکال کے ادھر میں آپ کو ابھی سمجھاتا ہوں سب سے پہلے کنیکٹ کر دینا ہے کنیکٹ کرنے کے بعد ایم ٹی اور یہاں پر یہ ابھی شوہ نہیں ہو رہا جس سے ہم نے رپیر کرنا نا یہ می نہیں وہ شوہ نہیں ہو رہا میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں تو دو سو ابھی میں دکھاتا ہوں آپ نے اپنے جو ہاں کی بوڈ سے کنٹرول ایم دبانے اور یہ دونوں آپشن آ جائیں گے ایک آنے اور ایک آف ہے ہم نے آف پہ دبا کر یہاں پر جو ہاں نا ریبوٹ اور یہاں پر جو اس کی بیک سائیڈ پہ یا اس کے جو ہاں نا ڈببہ اس کا ہوتا ہے موائل کا اس کے اوپر دکھا ہوگا پہلے ہم جو ہے ہم نے جو ہے نا ریڈ کرنا ہے آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا جو ہے آئی ایمی انویلٹ ہوا ہے وہ کیسے شو ہوتا ہے ابھی یہاں پر ریڈ انلوک آئی ایمی اور یہاں پر آٹریڈر میں دیتے ہیں خود ہی سلیکٹ کر لے گا اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہاں پر آپ نے سٹارٹ کر دینا ہے موبائل کی بینٹری جو ہے نا نکال لینا ہے بینٹری نکال کے دوبارہ ڈال دینا ہے اور ایک یو ایس بی کیبل سے کوئی بوکس نہیں ہے کوئی ک کیبل لے رہنی ہے اور کیبل کو لگا دینا ہے بس موائل کو آفی رہنے دینا ہے ابھی یہ دیکھیں دوستو موائل کنیکٹ ہو گیا ہے ایمی ٹی بارٹی کارٹ اس کا جو ہے نا موڈل ہے سی پیو ہے اور اس میں بوٹ نہیں ہوتا جو ایس پی ڈی میں ہوتا ہے اس کا بوٹ ہوتا ہے اور اس کا بوٹ نہیں ہوتا اس کے بارے میں بھی ایک ویڈیو جو ہے نا بناؤں گا ابھی یہ اس نے اپنا کوڈ انلوک جو کوڈ ہے اس کا فیٹی کوڈ وہ ایک دو تھی چار پانچ ہے اب یہ آئی ایمی جو ہے نا ریڈ گئے گا بہت ایزی دوستو آپ خود کر سکتے ہیں یہ دیکھیں نا ہون آئی ایمی مطلب ہے کہ وہ ختم ہوئے انویلٹ ہے شو نہیں کہا تو ابھی ہم نے دوبارہ کیبل ہم اتار لیتے ہیں اور بیٹری ایک بار پھر نکال لیتے ہیں دوبارہ ڈال دیتے ہیں اور ابھی جو ہے نا ہم نے جانا ہے آف پہ اور یہاں پر ہم نے وہ آئی ایمی جو اس کا ڈبے کے پیچھے ہے اور اس کی بیک سیڈ کے پیچھے ہے وہ لگانا ہے چینج نہیں کرنا وہی لگانا ہے ابھی میں جو ہے نا ایڈ کرتا ہوں ابھی ایک میں نے لگا لیا بھی دوسرہ لگاتا ہوں ابھی دیکھیں میں نے جو ہے نا لگا لیا اور ابھی سٹارٹ کے اوپر دبا دیتے ہیں سٹارٹ بٹن سٹارٹ بٹن بینٹ نکال کے دوبارہ لگا دینی ہے اور پھر کیپل جو نے انسٹ کر دینی ہے ابھی میں دکھاتا ہوں میں نے کیپل لگا دی ہے ابھی اس میں رائٹ کرے گا ابھی ہم دوبارہ دیکھتے ہیں دوستو پہلے تو ٹھیک نہیں ہو ابھی دوبارہ پھر نمبر لگانا پڑ رہا ہے تو ٹھیک دیکھ انسٹ کرے گا ابھی پھٹ ہوں موسیقی موسیقی دوستو ابھی میں نے نمبر لگا دیا ہے ابھی جو ہے نام دوبارہ بینٹ نکال کے نکال کے دوبارہ انسالٹ کرتا ہوں اور سٹارٹ بٹن پر کلک کر دیتا ہوں ابھی یہ دیکھیں دوستو دوبارہ سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں آتا پہلے پتہ نہیں کس وجہ سے کوئی مسئلہ آگیا تھا ابھی یہ دیکھیں نمبر جو ہے نام اس میں رائٹ ہو گئے ہیں ابھی ہم جو ہے نام دوبارہ چیک کر لیتے ہیں ابھی ریڈ کر کے پھر بینٹی بینٹ نکال دیں گے اور بینٹی لگا کر ریڈ آن لاؤک آئی ایمی نمبر پر جانا ہے اور سٹارٹ بٹن پر کلک کر دینا ہے اور پھر جو ہے نام ابھی کیبل پھر لگا دینا ہے ابھی جو بھی اگر رائٹ ہو گیا تو ادھر شو کر دے گا کہ آپ کا نمبر رائٹ کر دیا گیا نمبر رائٹ ہو گا تو پھر ہی سی میں آنوں گی نویلٹ ختم ہو گا امرجنسی ختم ہو گا اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ حوالا اس کا کوڑ اور یہ آئی ایمی نمبر اس کا تو مہد کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی دوستو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سکسرائب کر لیں اور ساتھ والی بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری جو نئی ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے شکریہ شکریہ شکریہ